شلی سوامی جب سوالوں کے سلسلے کی شروعات کر لیتے ہیں پہلا سوال سنجے تیواری کا ہے ان کے پیروں میں جلن ہوتی ہے اور درد بھی رہتا ہے اب کمر تک یہ درد پہنچ گیا ہے ان کے تو کیا اپائے وہ کریں جس سے یہ درد بھی ٹھیک ہو جائے اور جلن بھی دور ہو جائے آپ یوگ دے رہے ہو میں بھی اپنا جو کوشش ہے میں دے اس کے لیے تو تو دیکھو جن کو پیروں کے تلووں میں جلن ہوتی ہے نا یہ کھالی سنجے تیواری جی کی بات نہیں جن کے بھی پیروں میں جلن ہوتی ہو ایک تو ان کو مورنگا کا رس یا جو سرگوا کی سبجی بھی کھاتے ہیں سہی جنہیں جس کو بولتے ہیں پھر پیروں کے تلووں کی جلن کے لیے بہت اچھا ایک میرے سامنے ایک دن ریزلٹ آیا لیچ لگا دی ٹکھنے کے نیچے اور پیروں کی جلن گا ہے دو سال کی جلن نے تو یہاں ایک واتہ کنٹک ہوتا ہے ایڈے میں بھی درد ہوتا ہے تلووں میں جلن ہوتی ہے یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیسی مرگیوں کو پال کر ہر سال چھے لاکھ کمار ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ایلی ویرہ گھلوئی پلا دیتے ہیں چندرپرہ بھاوٹی گوکش راہدی گوگل کھانے کے بعد اور کھالی پیٹ پونرنوادی منڈور دے دیتے ہیں اور گوکھرو کے پانے سے دے دے تو تین دن میں ہی سارا درد گائب جلن گائب اور بہت ہی اتیشہ پین ہوتا ہے اور بہت کریم ساتے ہوں تو چندرپرہ بھاو گوکش راہدی کے ساتھ وشت اندوک مٹی دے دیتے ہیں سارے کریم سے بھی گائب ہو جاتے ہیں سوامی جی اگلا سوال سنینہ کا ہے اپنی ماں کے لیے پوچھ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ سنینہ کی جو ممی ہے انہیں پندرہ دن پہلے چکن گونیاں ہوا تھا لیکن ابھی تک ان کے جوائنس میں پین ہے تو کیا اپائی کریں کہ چکن گونیاں کا یہ جوائنس میں پین ہے وہ دور ہو جاتا ہے یہ چکن گونیاں کافی دنوں تک پریشان کرتا ہے اس کے لیے ہم نے دیکھا چندرپرہ بھاوٹی اور کیشور گوگل بہت جبردہ سلاب کرتا ہے جوائنس میں زیادہ ہی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو سنگھنات گوگل بھی دے دیتے ہیں اور کسی کسی کی ہڈیوں تک کو اندر سے کمجور بنا دیتا ہے تو لیکن کیشور گوگل اور چندرپرہ بھاوٹی دو پریابت ہیں کھالے پیٹ پیڑا نیل گولڈ دے دے اور ایلویرہ گلوئی کا جوس یہ ایلویرہ گلوئی پاریجات نرگونڈی سہجنے کا یہ پانچ چیزوں کا جوس نا اب پرتیم ہوتا ہے اور ویسے جو تمہیں کہتا ہوں آمولہ ایلویرہ اور گلوئی یہ تو روج ہی کی دنچریہ بنا لو تو پھر یہ کوئی بکھیڑا ہوگا ہی نہیں چھوٹے چھوٹے اپائے جو ہم بتاتے ہیں نا یوک کے ساتھ ان کو اپنا لیں اور تھوڑا خان پان میں چینج کر لیں تو شریر میں پھر درد نہیں رہ سکتے کسی بھی پرکار کے پین نہیں رہ سکتے اگلا سوال اجید کا ہے سوامی جی ان کی گردن میں ہمیشہ اکڑن سی رہتی ہے تو یہ اکڑن کیسے جائے گی کیسے دور ہوگی یہ اپنے گھر کے پاس صرف دیسی مرگیوں کو پال کر ہر سال چھے لاکھ کمار ہیں آپ بھی یہ کرنا چاہتے ہو تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے یہ پوائنٹ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے یہ یہاں سے پوائنٹ دبا لیتے ہیں اور اس میں بھی وہی الویرہ لے گلوئے لے خالے پیٹ پیڑانی لگوڈ کھانے کے بار اورتھوگریٹ لے لیں اور جو اندر سے پورا شریف ٹوٹھوٹ جاتا ہے نا پورا اندر سے اس ہڈیاں مہا سپیسیاں نوٹھیلا اورتھوکیا ہے وہ بڑا چبرتز اس میں کام کرتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے اپائے ہیں گردن کا درد ایسے ہم دباتے ٹھیک کر دیتے ہیں ایسے گردن گھومنی نہیں رہتے کی تو گھوم گئی اور کس کو بہت زیادہ اکڑ گئی ہوں گردن ایسے ایک انچ بے ایسے نہیں گھومتی کسی کو ایسے اسٹھپ ہو جاتی ایسے یہ بھی نہیں گھومتی اسے اتنے بھی نہیں گھومتی ہماری تو تھوڑی کندھے کے اوپر تک چلی جاتی ہے تو اس کو ہم دو سنگی لگوا دیتے ہیں پیچھے یہ چھوٹی چھوٹی اوپائے اس لئے میں کہتا ہوں تھوڑی تکلیل پہ ہوں تو تین دن کے لئے پتہ دنے بھی انہیں سا جاؤ زیادہ ہے تو سات دن کے لئے اور یہ دی موت سامنے دستک دے دیا ہے تو موت کی مہانے تک پہنچ گیا ہے تو تھوڑی دن ہمارے پاس رہو